بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مائرہ نام رکھنا اپنی بچی کا کیسہ ہے اور مائرہ نام کے معنی کیا ہے مائرہ یہ جو نام ہے مائرہ کے معنی جو اردو کی کتابوں کے اندر اور لغات کے اندر ملا ہے مائرہ کے معنی مصباح اللغات کے اندر لکھے ہوئے ہیں کم سمجھ عورت تو اس معنی کے حساب سے اور بھی دیگر معنی اس کے لکھے ہیں لیکن کسی بھی معنی کے حساب سے اس کے نام رکھنا مناسب نہیں ہے مائرہ کے معنی کم سمجھ عورت یہ نام رکھنا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے مائرہ کی جگہ ہم مائرہ رکھ سکتے ہیں ہاں سے ماہیرہ کے معنی مہارت رکھنے والی باکمال پرفیکٹ تو ماہیرہ تو صحیح ہے لیکن جو ماہیرہ نام ہے ماہیرہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے چونکہ مصباح اللغات کے اندر جو لغات کی کتاب ہے جس میں ناموں کے معنی آتے ہیں لفظوں کے معنی معلوم ہوتے ہیں کتاب کے حساب سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں کم سمجھ عورت اس لئے یہ نام رکھنا لڑکی کے لئے مناسب نہیں ہے ماہیرہ کی جگہ ہم ماہیرہ رکھ سکتے ہیں لیکن ماہیرہ نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے بہت سے لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر اور گوگل کے اندر ایک چیز کو ہم خاص طور سے سمجھ لیں یہ جو گوگل پہ جب ہم ڈالتے ہیں نام انگلیش کے اندر تو وہاں پر نام لکھے آتے ہیں اس کا مننگ ہوتا ہے اور لیکی نمبر ہوتا ہے خوشقسمت نمبر ہوتا ہے دھات نمبر ہوتا ہے یہ سب بالکل غلط ہے ہم اپنے بچوں کا یا بچوں کا جس کا بھی نام رکھے عالم سے پوچھ کر رکھیں کتابوں کے حساب سے رکھے اردو عربی لغات کے اندر وہ نام موجود ہے یا موجود نہیں ہے اگر عربی اردو لغات کے میں وہ نام نہیں ہے تو وہ بے معنی نام ہے محمل نام ہے اسے ہمیں نہیں رکھنا چاہیے یہ جو گوگل کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں نام وہ کتابوں سے لکھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں وہ نام غلط ہوتے ہیں ان کے معنی غلط ہوتے ہیں گوگل سے دیکھ کر کے یا یوٹیوب پر جو نام پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ لکی نمبر کے ساتھ اپنا لکی نمبر دیکھے خوشقسمت نمبر دیکھے اپنا دھات نمبر دیکھے پتھر نمبر دیکھے اور اس کے کیا کیا میننگ ہے یہ سب چیزیں غلط ہیں یہ سب چیزیں نہ دیکھیں کسی معتبر عالم سے پوچھ کر کے ہم ناموں کو رکھیں کتابوں کے حساب سے اگر نام کے معنی ہے اچھے معنی ہے تو رکھیں کتابوں کے حساب سے اگر ماں اچھا نہیں ہے اور کسی نے بھی ویڈیو بنا کر کے اس کا غلط معنی دے رکھے ہیں وہ نام ہم نہیں رکھیں پہلے علماء سے تحقیق کرے عالم سے تحقیق کر کے اپنی بچوں کا نام رکھے اس نے جو ماہرہ نام رکھا جاتا ہے ہمارے یہاں اور اس کے بہت اچھے معنی بیان کیے جاتے ہیں یہ اس کے بہت اچھے معنی نہیں ہے داراللوم دیوبند کی ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ اس پر فتوہ ہے آیا ہوا اس نام کا مائرہ نام سے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے معنی مصباح اللغات کا حوالہ بھی ہے اور میں نے بھی مصباح اللغات میں اس کے معنی دیکھے ہیں اس کے معنی یہی ہے کم سمجھ عورت اس لئے مائرہ نام رکھنا بچی کے لئے مناسب نہیں ہے اچھا نام رکھے اچھے معنی کا نام رکھے